بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں سچ کے ساتھ میں آپ کا میزبان سردار اشرف آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر کے نتیجے میں ان کے بھڑکاو بیان کے نتیجے میں امریکہ کے ان کے حمایتیوں نے واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کے ہاؤس پر حلہ بول دیا تھا اور اس میں کانگریس کے لوگوں کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنا پڑا تھا خفیہ پناہ گاؤں میں پناہ لینی پڑی تھی اور کانگریس کا اجلاس ملتبی کرنا پڑا تھا یہ کسی تیسری دنیا کے ملک کا واقعہ نہیں ہے یہ جمہوریت کے جو مدر ملک ہیں اس میں ہونے والا یہ حادثہ ساری دنیا کو ہلا کے رکھ گیا این اس وقت جب پریزیڈن جو بائیڈن کے جو انتخابی عمل ہے اس کی انڈورسمنٹ ہو رہی تھی کانگریس میں این اس وقت یہ حملہ ہونا انتہائی خطرناک سمجھا گیا اور انتہائی خطرناک تھا چار یا پانچ موتیں ہو گئیں اس میں ایک پولیس کا آفیشل بھی فوت ہو گیا اس کے بعد کانگریس نے ایک دن بعد اجلاس کیا اور پھر جو بائیڈن کی پریزیڈنشپ کو انڈورس کر دیا اس کے بعد امریکن کانگریس میں ہاؤس آف کانگریس میں جو کامن ہاؤس ہے ان کا ان میں یہ جو ریزولوشن موو ہوا کہ وائس پریزیڈن سے یہ کہا جائے کہ پریزیڈن کو انڈر آرٹیکل ٹونٹی فائی جو یہ کہتا ہے کہ اگر پریزیڈن فنکشن کرنے کے قابل نہ رہے یا اس کے اندر کوئی جسمانی یا کوئی اور چیز خراب ہو جائے تو وہ اگر صحیح صحتمن طور پر اپنے فرائز انجام نہیں دے سکتا تو وائس پریزیڈن اس کو جو ہے ریموو کر کے خود چارج لے سکتا ہے تو کانگریس نے بڑا سیریس اور سویر ایکشن لیا ہے اور پورے امریکہ میں اس بات کے اوپر بڑا وہ ہوا اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ کانگریس نے وائس پریزیڈن سے یہ کہا کہ وہ آرٹیکل ٹونٹی فائیو کو انووک کرے پریزیڈن کو ریموو کرے کیونکہ پریزیڈن کا مزید دن رہنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے اور پاکست میں اس کو انہوں نے کہا کہ یہ سیڈیشن ہے جو پریزیڈن ٹرمپ کی جو سٹنگ پریزیڈن ہے اس کی کال پہ اس کے حمایتیوں نے جو ہے وہ انسرکشن کیا ہے اور سیڈیشن کیا ہے جو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جب فائیس پریزیڈن نے کانگریس کی اس ریکوست کو ماننے سے انکار کر دیا تو کانگریس کے لور ہاؤس نے کانگریس کے لور ہاؤس نے آج دو سو باتیس ووٹوں کی اکسیت سے جس میں دس لوگ ریپبلکن پارٹی کے بھی شامل تھے ہیں پریزیڈن ٹرمپ کو دوبارہ دوسری دفعہ امپیج کر دیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ اس دفعہ خود ریپبلکن پارٹی کے لوگوں نے بھی پریزیڈن ٹرمپ کے اس عمل کو کہ جس میں انہوں نے لوگوں کو تشدد کے لیے اور جو ہے وہ حملے کے لیے اُبھارا اور جس کے نتیجے میں امریکہ کی ڈیموکریسی کو بہت شدید تجکہ پہنچا اب یہ جو بل ہے آج جو ہے وہ سپیکر نے نینسی پولیس پولیسی نے وہ بل سائن کر دیا ہے اب یہ بل جو ہے وہ اپر ہاؤس میں جائے گا سینٹ میں جائے گا جہاں اس کے اوپر سینٹ جو ہے وہ ادالت بن جائے گی اور اس کے اوپر وہاں بیس ہوگی اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو یہ تو بارحال ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ اب پریزیڈن کے پیریڈ کے ختم ہونے سے پہلے یہ کام ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا لیکن بارحال امریکن پریزیڈن کے لیے جس کے لیے ایکانومیسٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کا جو جو لیگیسی ہے وہ شیم ہے امریکہ کے لیے اور دنیا کے لیے جو لیگیسی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سوائے شرمنگی کے کچھ بھی نہیں ہے تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر جو ماب ہے اس کا وائلنس کو ابھار کے کوئی بھی آدمی فاشزم کے جو بترین مثال جرمنی میں ہم دیکھ چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کی جانے ضائع ہو چکی ہیں امریکہ میں بھی قریب قریب یہی بات ہو رہی ہے اور نہ صرف یہ بات ہو رہی ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پریزنٹ ٹرمپ کو وائیڈ سپریڈ سپورٹ حاصل ہے وائیڈ سپرمس لوگوں کی اور جو کالے لوگ ہیں یا گورے جو لوگ ہیں امریکن گورے ہیں وہ ان کو مکمل طور پر اس کی حماعت میں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پریزنٹ ٹرمپ نے جو یہ کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یہ بھی صحیح ہے حالت کہ اس دھاندلی کا کوئی ثبوت وہ کسی جگہ بھی پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے انہوں نے جتنی پیٹیشنز فائل کی یہاں تک کہ سپریم کورٹ تک نے ان کی جتنی پیٹیشنز تھی وہ عدم ثموت کی بنیاد پر اور یہ بھی بات کہ الیکشن جو ہے اس میں نہ کوئی ریگنگ ہوئی ہے نہ کوئی الیگیلیٹی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ریزلٹ چینج کیے گئے ہیں پاکستان جیسے ملک میں یہ بات ہو تو یہ تو کوئی اچمبہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹی نائن میں ہمارے اچھا اس میں جو بہت انٹرسٹنگ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ فوج نے پریزنٹ ٹرمپ نے فوج کو بھی آواز دی اس سے پہلے وہ اور بہت ساری باتیں انہوں نے سیکریٹ ایف سٹیٹ سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ گیارہ ہزار ووٹ کا انتظام کرو اور مجھے آپ جتوا دو کسی طرح سے اور اس طرح سے انہوں نے اپنے جو حمایتی ہیں جو سٹیٹس میں جہاں جہاں ریپابلنگ گورنمنٹ تھی حالانکہ اس میں بھی میشنگن میں یا دوسرے جگہوں میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنی حمایت میں ان ایڈمینسٹریشن کو استعمال کر کے یہ خوبی ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے دیموکریٹیکلی اس کو ڈیل کیا اور کانگرس جو ہے وہ ایکشن میں آئی اور کانگرس نے کانسٹیٹیوشن کو اور ڈیموکریسی کو اور ملک کے نظام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایکشنز پروپوز کی ہے آپ کو یاد ہوگا نائنٹی نائن میں ہمارے ملک میں پاکستان کے ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے حکومت کو پہ اوپر قبضہ کر کے اور اسی طرح سے اس نے اس کو قید کر کے حکومت کو ڈسمس کر دیا تھا پاکستان میں تو یہ واقعات عام ہوتے رہتے ہیں اور اس سے کوئی تاجب کسی کو ہوتا بھی نہیں ہے لیکن جو جہموری ممالک ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ممالک ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ شہریوں کے تحفظ کا سب سے بڑا زامن ہے اس لیے اس کو اس کو تحفظ کرنے کے لیے ان اداروں کو تحفظ کرنے کے لیے جو آئینی ادارے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں ان کو پروٹیکشن کرنا بہت ضروری ہے تو امریکہ کی اس مثال سے کچھ لوگ تو سبق بھی سیکھ سکتے ہیں اگرچہ کہ آنے والے دنوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کوئی اچھے دن نہیں ہیں بلکہ بہت ہی برے دن آنے والے ہیں ان کو بہت سارے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا کریمنل کیسز کا بھی اور بہت سارے یہاں تک کہ ان کا جو سب سے بڑا جو بینک تھا ڈیوچے بینک جس کے اوپر بہت بہت ریلائے کرتے تھے اس نے بھی اعلان کر دیا ہے ٹویٹر کے اوپر بند ہو گئے ہیں فیس بک پر ان کو پابندی لگ گئی ہے وہ کمینیکیٹ نہیں کر سکتے ابھی انہوں نے ایک جو ویڈیو پیغام بریکارڈ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں وائلنس کو کنڈم کرتا ہوں لیکن انہوں نے افسوس کا اظہار نہیں کیا اور اس بات کو کانگریس کے لوگوں نے اور امریکن میڈیا نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اپنی اس غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیانی ہے ناظرین انسانوں کی تاریخ میں جب انسان کوئی غلطی کرے تو وہ اپنی غلطی مان لے تو اس سے اسلح کی اقتداء ہوتی ہے پاکستان کے لیے یہ ایک مثال ہے اور اس مثال سے پاکستان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے